اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ڈیٹھ دو منت تھا اگر ریال اپنے پاس رکھ لیں اگر کسی کے باس پانچ دس ہزار ریال ہے تو پھر بھائی اس کا ایسا نہ ہو کہ وہ نقصان ہو جائے ایک لاکھ تک کا نقصان نہ ہو جائے میں بولتا ہوں نقصان تو بیس ہزار کبھی ہو جائے تو وہ بھی بہت ہے اگر ریال کا ریٹ دو روپے گرتا ہے تو بیس ہزار کا نقصان تو ہو گیا اگر دس روپے گرتا ہے تو ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا لیکن میں یہ بات آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑی تفصیل سے بتانا چاہوں گا کیسے سب سے پہلے میں اوورسیز جتنے میں ہم پردیسی بھائی ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں سب کے لیے میں ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں میں بیرون ملک مقیم پاکستانی گروپ کی پی اے یہ خریدنے کی بڑی پیشکش ٹھیک ہے پی اے ائرلائن پاکستانی انٹرنیشن ائرلائن وہ بیٹھی جا رکھی ہے اور پاکستان سے بھی کچھ سبائی حکومتیں اس کو خریدنے کے لیے ایک ہوش ہے جی اور یہ بیرون ملک بیٹھے ہوا ایک پاکستانی گروپ انہوں نے بھی خواہش کی ہے اور بڑی پیشکش کی آفر کی ہے یار آپ اس چیز سے میں یہ بات آپ کو صرف اس لیے بتا رہا تھا کہ جتے بھی پردیسی ہیں پاکستان کی ریڈ کی ہڈی مانے جاتے ہیں یہ کنفرم بات ہے اور ریڈ کی ہڈی نہ ہو اور کرتا رہوں گا میری یہ کوشش ہے جی کہ ایک پاسپورٹ کے اوپر ایک سے دو موبیل اللاؤ ہونا چاہیے پاکستان کے جن کے اوپر ٹیکس نہ ہو کوئی بندہ یہاں سے جاتا ہے سیمسنگ کا یا آئی فون کا موبیل لے کر جاتا ہے تو آپ ہزاروں کے لاکھوں میں اس کا ٹیکس مانگ لیتے ہیں یار ہزاروں میں بھی ہو پچاس آٹھ ستر ہزار روپے ٹیکس مانگ لے کوئی آئی فون یا سیمسنگ کا تو وہ ہمیں یہاں پر جاہاں سے جا کر پچاس آٹھ یار اس کے اوپر میں ٹیکس کس کا دو میں نے اپنی محنت کی کمائی کا خریدہ پھر یہاں پر پاکستان میں آ کر ٹیکس یار ایک موبیل ایک پاسپورٹ کے اوپر آپ چھوڑیں ہمیں یہ گورنمنٹ سے میری اپیل ہے برحال ریڈ کے بعد ریال کے مطلق چلتے ہیں جی آج ڈاللڈ ٹرمپ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے صدر بن چکے ہیں اور دو خبریں آج گردش کر رہی تھی ٹرمپ کے صدر بننے سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ہمارا مطلب ان خبروں سے ہے نمبر ایک یہ ہے کہ پاکستان میں آج سونا تقریباً پانچ سے چھ ہزار روپے سستہ ہوا کتنا پانچ سے چھ ہزار روپے سستہ ہوا دو لکھ چھتر ستر کے ایرون میں آگیا ہے گولڈ نمبر دو بھائی خام تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں ابھی تیل پاکستان میں کتنا کام ہوتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا تھا اگر پاکستان میں مہنگائی نیچے آتی ہے تو ریال کا ریٹ اگر تیہتر چوہتر پی ایتر کے ایرون میں چلے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے ہاں اگر پاکستان میں مہنگائی نہیں کنٹرول ہوتی ہے تو پھر ریال کا ریٹ بھائی اسی اس وقت کے حساب سے میرے نزدیک اسی روپے کے ایرون میں ہونا چاہیے اچھا بہرحال آج اگر ریٹ کے متعلق بات کرنے آپ کو باتا ہے تیہتر روپے تقریباً تیس چالیس پیسے عام بینکوں کا ریٹ رہا اس میں اگر جیسا کہ میں نے بول دیا ویڈیو کو سٹارٹ میں ہے کسی پردیسی بھائی کے پاس اگر دس ہزار پڑے ہوئے ایسا نہ ہو کہ بھائی اس کا ایک لاکھا نقصان ہو جائے یعنی کہ اگر ریال کا ریٹ بھائی تیہتر سے تریس ہٹ کے اوپر آ جاتا ہے تو کس کے پاس دس ہزار پڑا ہوئے اس کا تو ایک لاکھ پاکستانی ڈوب گیا کم ہو گیا اچھا اس میں اگر جیسا کہ آپ نے تھامنیل میں پڑھ لیا ریال کا ریٹ اگر نوے پر جاتا ہے جو مجودہ سورٹ تیال ہے منگائی کے اس کو دیکھتے ہوئے بات کرو تو میرے نزدیک بھائی اسی کے راؤنڈ میں تو اسی پلس میں ہونا چاہیے اگر ریال کا ریٹ نوے کے راؤنڈ میں جاتا ہے اس وقت تا اور آپ کے پاس دس ہزار ریال اگر پڑے ہوئے ہیں تو میں ابھی کلکولیٹ کر کے دیکھ رہا تھا ابھی آپ دس ہزار بیجیں گے تو سات لاکھ تیس ہزار بنے گا تقریبا ٹھیک ہے جی اور اس میں پانچ دس ہزار کا اگا پیچھا ہو سکتا ہے اگر ریال کا ریٹ نوے کے راؤنڈ میں جاتا ہے تو پھر پتہ کتنا بنے گا نو لاکھ اور آپ کو بینیفٹ کتنا ملا بھائی ایک لاکھ ستر ہزار روپے کا جی اگر ریال کا ریٹ بھائی نوے کے راؤنڈ میں جاتا ہے تو جس پردیسی کے پاس دس ہزار پڑا ہوا ہے اس کو ایک لاکھ نوے ہزار کا سوری ایک لاکھ ستر کا تقریبا تقریبا پونے دو لاکھ کا اس کو بینیفٹ ملے گا برحال ریال کا ریٹ میں اگر بھائی دو چار روپے پانچ روپے بھی اضافہ ہوتا ہے تب بھی اگر کسی کے پاس دس ہزار ہے تو چاریس تیس چاریس پچاس ہزار کا اس کو فائدہ مل جائے گا میرے نزدیک ریال کا ریٹ ڈاؤن نہیں ہوگا بیس تیس پچاس پیسہ آگا پیچھا چلتا رہتا ہے اگر اہم یہ بات کرنے کا ریال کا ریٹ ستر سے نیچے آجے گا تو وہ بالکل ایسا نہیں ہوگا میرے نزدیک باغی اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے دی گیپ کا علم اور باغی اس وقت کی صورتہ آپ کو دیکھتے ہوئے اگر بات کریں تو ریال کا ریٹ بھائی بڑھنا چاہیے نہ کہ کم ہونا چاہیے آپ کی اس کے مطلقے کیا رائے ہیں مجھے کمینٹ میں ضرور بتائیے گا